اسلام علیکم رزیز دستخان میرے اس چینل پر سبھی پیارے ویورز اسکائیورز آنے والے سبھی پیارے اسکائیورز فرنگ کو دہ دل سے خوش آمدی تو آج میں آپ کے ساتھ شہبرات میں بننے والی دوستی روٹی کی ریسیپی شیئر کرنے جاری کافی ڈیمانڈی ریسیپی ہے اور اس سے پہلے بھی کافی لوگ مجھے بولے تھے کہ میں دوستی روٹی کی پرفیکٹ ریسیپی شیئر کروں تو آپ اس دوستی روٹی کو شہبرات کے وقت ضرور بنائیے اور کلکتہ کے ہر گھروں میں اس روٹی کو بنائی جاتی ہے خاص کر کے شہبرات کے دیم اور میرے گھر میں بنتی ہے اور یہ کافی سوفٹ نرم بنتی ہے تو چلی فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں آپ دوستی روٹی کیسے بنائیں گے اور آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو یہ روٹی کافی سوفٹ بنائے گی بہت ہی زبردست اس کا ٹیشٹ بہت ہی زبردست ہے تو چلی فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں دوستی روٹی بنانے کے لئے یہاں پر میں تین کپ میدہ لے دی ہوں آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں میدہ کو اچھے سے پہلے چھان کے رکھ لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گندگی نہ رہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ڈالنا ہے سٹیپ ہلکا سا نمک ڈالنا ہے اور اسے گنگونا دودھ سے سانا جاتا ہے تب جا کے جو ہمارا جو ڈو ہے کافی سوفٹ بنے گا تو میدہ میں میں تھوڑا سا چینی ڈالی ہوں اور اسے میں گرم گنگونا دودھ سے سانوں گی آپ چاہے تو گرم پانی کبھی استعمال کر سکتے ہیں پانی آپ کو تھنڈا نہیں لینا ہے گرم لینا ہے اگر آپ دودھ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پانی بھی آپ کو گرم ہی لینا ہے اور یہاں پہ دودھ میں میں گرم کر کے لی ہوں اور بہت زیادہ گرم نہیں ہے اتنا کہ ہم اچھے سے اسے سان سکیں اور بہت اچھے سے اسے اس طرح سے سان لینا ہے اور سوفٹ سا ڈو تیار کر کے اسے رکھ دینا ہے کم سے کب پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو بیس منٹ ہو چکا ہے اور ہمارا دو بہت اچھے سے دیکھیں ہاں پر سیٹ ہو چکا ہے اب اسے ایک سے دو منٹ اور اچھے سے مسل لینا ہے اور دیکھیں کافی یہ چکنا ہو چکا ہے اب یہاں پر چھوڑا چھوڑا بال تیار کر لینا اور یہ جو دو سی روٹی کافی چھوٹی اور پتلی بنتی ہے اسی ساب سے ہاں پر بال تیار کر لینا ہے اور سارے بال ایک سائز کا ہونا چاہیے اس بات کا خیال ضرور رکھے گا تو سب سے پہلے یہاں پر میں سارے بال کو تیار کر لوں گی ایکوال شیپ میں یہاں پر تیار کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح سے اب کرنا کیا ہے ایک بال اٹھانا ہے اور اس طرح سے ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کر کے چپٹا کرنا ہے اور پھر دوسرے بال کو بھی اس طرح سے چپٹا کرنا ہے اور اس کو پر تیل نہیں لگانا ہے ٹیشٹ کے لیے گھی لگانا ہے اگر آپ تیل کا استعمال کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں بٹر کا بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں گھی لگا رہی ہوں اور بہت زیادہ اس میں گھی کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے بس ہلکا سے ہی لگانا ہے تو یہاں پر ہلکا سے گھی لگا دینا ہے پھر اس کے اوپر بھی ہلکے سے گھی لگا دینا ہے اور گھی لگا کے اس طرح سے دبا دینا ہاتھ سے دبا دینا تاکہ اچھے سے یہ ایک دوسرے سے چپٹ جائے اسی طرح سے کر کے پہلے سارے بال کو تیار کر لینا ہے اور ایک طریقہ میں اور بتا دے رہی ہوں جو آپ کو ایزی لگے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ ہاتھ سے دبانا نہیں چاہتے تو اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے بیل لیں بہت چھوٹا سا جس طرح سے ہم لوگ پوری بناتے ہیں بس اتنا ہی شیپ میں چھوٹا سا پوری ہے کہ شیپ میں ہاں پر روٹی بیل لینا ہے دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے اور اس کو پر اس طرح سے گھی لگا دینا ہے لگا کے پھر اس طرح سے دبا کے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اس طرح سے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے اس میتھر سے آپ اسے تیار کر کر رکھ دیں تو یہاں پر سارے بولکوں میں تیار کر کر رکھ چکی ہوں اب اسے بیلنا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا میدے کا ڈسٹ کی ہوں ہلکا سا زیادہ نہیں لگانا ہے کیونکہ روٹی جو ہے نا کافی کڑی ہو جائے گی تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ زیادہ آپ کو ڈسٹ یوز نہیں کرنا ہے ہلکا سا لگا کے اس طرح سے بیل لینا ہے اور دونوں طرف سے پلٹ پلٹ کے بیلنا ہے تاکہ اچھے سے یہ چپک جائے گا اگر ایک ہی طرف سے آپ اسے بیل لیں گے تو دوسری طرف سے یہ نکل جائے گا تو دونوں طرف سے اس طرح سے بیل کے راؤنڈ شیپ میں روٹی تیار کر لینا تو سارے چیزوں کو اس طرح سے میں سارے روٹیوں کو بیل کر میں تیار کر لوں گی اور بھی کسی طرح کے ریسیپی چاہیے تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بہت ڈیمانڈ والی ریسیپی تھی بہت لوگ پہلے سے بھی کہہے تھے کہ کولکتائی سٹال دوستی روٹی کی ریسیپی شیئر کیجئے تو میں ہاں پر آپ لوگ کے لیے کر رہی ہوں چھے رات میں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی جس طرح سے میں بتائیے بلکل اسی پروسس سے بنائیے گا اگر آپ اسے دوست سے سانیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتی ہے اور بہت سوفٹ بھی ہوتی ہے اگر آپ گرم پانی سے نہیں سانیں گے تھنڈے پانی سے سانیں گے تو روٹی جیسے سے تھنڈے ہوگی نا کافی کڑی ہو جائے گی اگر گرم پانی سے بھی روٹی سانتے ہیں آٹا سانتے ہیں نا تو بھی روٹی بہت ہی سوفٹ بنے گی سارے روٹیوں یا بنا کے میں تیار کر لی ہوں اب یہاں پہ توا کو گرم کرنا ہے گرم کرنا بعد توا کو میڈیم فلم پر رکھنا ہے ہائی فلم پر نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ مہدے کی روٹی ہے تو اگر آپ اسے ہائی فلم پر سیکھیں گے تو یہ کچھ ATPR ہے جائے گے اسے بہت اچھے سے دھیمی لوٹو میڈیم فلم پر سیکھنا ہے جتنی اب اچھے سے اسے سیکھیں گے روٹی ہماری بہت اچھی بنے گی اور ایک کچھی نہیں رہے گی میدیک روٹی ایک جرا سے بھی کچھی رہ گئی تو پیٹ میں جا کر پرابلم کر دیگی تو اس لیے میدیک روٹی جب بھی آپ سیکھیں تو فلم کو لوٹو میڈیم کر کے سیکھیں بہت اچھے سے سیکھنا ہے دونوں طرف سے پلٹ پلٹ کر اور اچھے سے دبا دبا کے تاکہ یہ کہیں سے کچھا نہ رہے تو اس طرح سے آپ اس روٹی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جیسے میں بتائی کی میرے چینل کے پلی لیسٹ میں بہت ساری ریسپی اپلوڈ ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے ساری روٹی کو بنا کے تیار کر لیں بس آپ کو خیال کیا رکھنا ہے توا کو پہلے گرم کرنا ہے پھر لوٹو میڈیم پر روٹی کو اچھے سے سیکھنا تھوڑا سا وقت لگے گا مگر ٹائم دیجئے گا تاکہ آپ کی جو روٹی ہے میدیک کی وہ کچھی نہ رہے میدیک روٹی بلکل کچھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ میدہ ویسے بھی میدہ کھانا اچھی بات نہیں ہے ہیلتھ کے لیے کافی خراب ہوتا ہے بٹ کیا کیا جائے کی یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا پڑتا ہے میدی کی روٹی تو اس لیے میں اسے میدے کی روٹی میں بنا رہی ہوں آپ اسے گیہوں کے روٹی میں بنا سکتے ہیں تو ساری روٹیوں کو بنا کے ہاں پر میں تیار کر چکی ہوں دیکھئے بہت اچھے سے نکل جاتا ہے بہت آسان طریقے سے نکل جاتا ہے بس آپ کو کرنا ہے کہ اسے گرم گرم ہی نکالنا ہے اگر آپ اسے تھنڈا نکالیں گے تو یہ آپس میں چپک جائے گا اور نکلتے ہوگا یہ فٹ جائے گا تو آپ کو اسے ہمیشہ گرم ہی نکالنا ہے جب بھی آپ دوستی روٹی بنائے تو فوراں اسے اس طرح سے فٹا فٹ سے نکال دیں تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا سا جلنے لگتا ہے بہت اسے آپ کو گرم ہی نکالنا ہے اور دیکھیں ہماری روٹیاں بہت ہی پتلی پتلی بہت ہی سوفٹ بنی ہے اور بہت ہی زبردست روٹی بنی ہے تو آپ اسے دوستی روٹی کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر تم پرفیکٹ ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے میں پھٹا پھٹ سے میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تو شب برات کو وقت اس دوستی روٹی کو بنائیے بہت اچھی بنتی ہے آپ چاہتے ہیں اسے ویج نون ویج دونوں کے ساتھ سرف بھی کر سکتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے بچے کافی پسند کرتے کیونکہ کافی سوفٹ ہوتی ہے اور یہ کتنی سوفٹ میں دیکھلا دے رہی ہوں دیکھیں پاچھے روٹی بھی لے کب اس طرح سے لبائیں گے تو بہت ہی سوفٹ دیکھ رہا ہوگا تو ساری روٹیاں کو میں اس طرح سے بنا کر تیار کر چکی ہوں اگر آپ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے آپ سے ہمبل ریکویشٹ ہے کیونکہ میرے چینل پر بہت اچھی ریسپی اپلوڈ ہوتی رہتی ہے اور بھی کسی طرح کے ریسپی چاہیے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میں ضرور اپلوڈ کروں گی تھوڑا سا لیٹ ہو سکتا ہے پر اپلوڈ کرتی ہوں اور شیفرات کے بہت ساری ریسپی اپلوڈ کرنے والی ہوں اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میرے نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میرے اس ریسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ